اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریکشن جو بھی آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے تو پہلے میں ستارہ کے ویلک پر بات کر لیتی ہوں ستارہ کا جو ایک اپنا وزٹ تھا انہوں نے اولڈ ایج ہوم جو ایک وزٹ کیا وہ ایک خوبصورت ویلک تھا اور اس طرح ہی جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں اتنا نوازہ ہے تو ان کے جو مال ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو دوسرے ضرورت مد ہیں یہ نہیں جو آپ کے اردگرد مطلبی رشتے گھومتے ہیں نو ایسے ڈیزرونگ لوگ کہ اگر آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کو بے لوس دعائیں جو ہیں وہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا ورک کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگا ستارہ آپ کا یہ ویلوگ آپ کے بہت سارے سبسکرائبرز آپ سے ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ ستارہ ایک ویلوگ اس طرح کبھی لائیے گا اور آپ نے اپنے سبسکرائبر کی سنی آپ کا خود بھی دل تھا تو یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے اور مجھے اچھا لگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اب میں اکثر یہاں آتی جاتی رہوں گی میں سمجھتی ہوں ستارہ کہ یہ جو خود غرض رشتے ہیں بے شک رشتے داروں کا حق ہوتا ہے لیکن ایسے رشتے جو آستین کا سامپ ہوں اور آپ کو اس طرح ڈسیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ اچھا یہ میرا وہ رشتہ ہے کہ جس سے میں اتنا مان دیٹی تھی اور اس نے ہی مجھے ڈس لیا تو ایسے رشتوں سے بچنا ایسے رشتوں سے اویر رہنا بہت ضروری ہے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنے تعلقات ختم کر لیں یا اپنے تعلقات کسی کے ساتھ بہت اچھے کر لیں آپ کے پاس اپنی سوچ ہے سمجھ ہے آپ اس کے مطابق یہ کام کریں گی لیکن جو چیز میں نے یہاں نوٹس کی ہے وہ یہ ہے ستارہ کہ آپ ون سا وائل یا کبھی کبار اگر ان بزرگوں میں چلی جائیں ان کے ساتھ جا کر اپنا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیں ان کو اسی طرح سے کبھی کپڑے دے دیئے کبھی گفت میں کچھ اور جو بھی آپ کی توفیق ہے جو بھی آپ کی حیثیت ہے اگر آپ ان کو دیتی ہیں تو یہ دنیا و آخرت دونوں میں آپ کے لیے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں خیر کا باعث ہوگا اور ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں یہاں سے نکلتے ہیں تاہیرا سسٹر کے ساتھ تو کافی لیٹ ہو گیا تھا اندھیرہ بھی ہو گیا تھا شام بھی ہو گئی تھی اور جب آپ لوگ وہاں پہنچے جو اولڈ ایج ہوم تھا تو وہاں پر تمام تر لوگ اپنے اپنے بیٹس میں جا چکے تھے یعنی بزرگ افراد اور اسی طرح ہوتا ہے جو بھی ادارے ہوتے ہیں جو اس طرح کے شیلٹر ہومز ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز پڑی ٹائمنگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے ٹائم ٹیبل کے ساتھ وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیویجولی سب کو تو کھانا نہیں دیں گے ان کا ایک اپنا پر ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر ناشتہ ہو جانا اس ٹائم پر دن کا کھانا ہو جانا اس ٹائم پر چاہے اس ٹائم پر رات کا کھانا یہ پریئر ٹائم ہے یہ گھومنے کا ٹائم ہے مطلب ان کے اس طرح سے ڈیز اور ٹائم جو ہے نا وہ بھی فکسٹ ہوتے ہیں اور ایسا میں نے اکثر جو ہے وہ چینلز پر دیکھا ہے ٹی وی چینلز پر جو ڈیفرنٹ یہاں پر شیلٹر ہومز ہیں جب ان کا وزٹ کرنے جاتے ہیں نا لوگ تو وہ یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں خیر اللہ ایسے وقت سے بچائے مجھے کبھی کبار لگتا ہے نا یہ اولڈ ہومز ہونے نہیں چاہیے کیونکہ اسے دیکھ کرنا جو بچے ہیں ان کے پاس اپشن آ جاتا ہے اور وہ اپنے جو بزرگ والدین ہیں ان کو اس طرح سے یہاں چھوڑ جاتے ہیں لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ گھر سے اگر نکال دیا والدین کو حد سے زیادہ ساخت دے لوگے تو پھر یہ والدین کہاں جائیں گے تو ایک یہ پرسپیکٹیف بھی ہے خیر جناب یہ میری اپنی سوچ ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ بولیں گے ستارہ مجھے لگتا ہے آپ پر اعتراض اٹھائیں گے تو تمہیں چاچو یاد نہیں آ رہے وہ جن کی بیوی جو ہے وہ یہاں رہ رہی ہے اور چاچو جو ہے وہ وہاں رہ رہے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہوں گی کہ یہ چاچو کی بیگم اور چاچو کی درمیان کی ڈیلنگ ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں اور ستارہ بھی جو ان کے پرسنل معاملات ہیں نا مجھے نہیں لگتا کہ اسے لاکر یہاں اپن اپ کریں گی اور ستارہ کو جتنا بھی لاؤس ہو جائے وہ کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی بھی بات آ کر نہیں بولیں گی تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا چاچو اگر وہاں ہیں تو اس میں ان کی کوئی مسلحت ہے ان کا کوئی فائدہ ہے ٹھیک ہے ادروائز مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی باتیں چاچو اور امی ایک دوسرے کے بیٹر ہاف ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے اس کو یہاں پلیس کر دیا کیونکہ اعتراضات پھر اسی طرح سے اٹھتے ہیں خیر جناب جو ستارہ کا وزٹ تھا اولڈ ہوم کا مجھے بہت ما شاء اللہ وہ اچھا لگا میں نے کہا نا وہاں ڈیلے ہو گئی ستارہ اور شاید کہ جو وقار آپ کی ایک کار اور آپ کے ہزمن کو ساتھ لے گئے تھے شاید وہ ریزن ہو کہ کافی آپ لیٹ ہو گئے اور جب آپ وہاں پہنچے تو سب لوگ سو گئے تھے پھر بھی ایک ان کی محبت اخلاق کہ وہ سارے اٹھ کر آئے آپ کے ساتھ آپ کی کیک کٹنگ سیلیبریشن میں شامل ہوئے آپ کو دعائیں دی سپیشلی جو ایک خاتون تھی وہ بڑی مجھے زندہ دل لگ رہی تھی وہ جو ایک ضعیف بزرگ تھی وہاں پر تو دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ اس طرح سے مطلب ان لوگوں کو ایک اٹلیس چھت تو ملی ہوئی ہے اب اللہ کرے کہ ان کے وہاں پر معاملات جو ہیں وہ خیر و آفیت والے ہوتے ہوں خیر جناب اللہ جو ہے والدین کے بڑھاپے میں اٹلیسٹ ان کا اس طرح سے ساتھ نہ چھوڑے اور ان کی دعائیں لے بعض اوقات والدین کا مزاج اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ سوچتی ہے کہ اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے ایک یہ بھی فیز ہے لائف کا لیکن خدارہ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو بے آسرا مت کیجئے بڑا اس چیز کو دیکھ کر دل دکھا لیکن ستارہ آپ کا وہاں پر ایک ٹائم اچھا گزرا آپ نے وہاں لوگوں کی دعائیں لی یہ آپ کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہوئی ہے جس طرح سے ان تمام تر لوگوں نے آپ کو دعائیں دی کیونکہ آپ نے ان کو ایک چھوٹا سا خوشی کا موقع دیا ہے نا تو اس طرح سے اگر آپ آف اینڈ آن وزٹ کر دی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے تو یہ آپ کی اپنے دل کے سکون کے لیے ہوگا ضروری نہیں کہ ایوری ٹائم آپ اپنے ویڈیو میں کیپچر کریں میں آپ کی ذات کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی اچھا جناب آگے چلتے ہیں جو نینو میڈم ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور کرنی ہے مجھے کومنٹ آیا تھا کہ بڑی باجی جو ہے نا ان کو سب کچھ کس نے سکھایا تھا نینو نے سکھایا تھا اچھا پھر تھوڑی سی میں کہیں لائف بھی سن رہی تھی کہ نینو ہی تو وہ تھی جو بڑی باجی کو ساری انفو دے رہی تھی ادر وائز نینو یہ کیسے کہہ سکتی ہے ویڈیو میں آکے کہ بڑی باجی کے پھنسائے ہوئے جال میں وہ آگئی اور ان کی باتوں میں آگئی تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر نینو سکھانے والی تھی اور بڑی باجی سیکھ گئی تو یہاں پر اتنے ساری ایک خلقت انہیں منشن کر کر کے سمجھانے والی تھی کہ آپ جو یہ کام کر رہی ہو یہ خلط ہے تو ایک انسان کے بھڑکانے پر وہ بھڑک گئی لیکن ان کو سیکڑوں کی تعداد میں انسانوں نے سمجھایا کہ بی بی یہ طریقہ کار غلط ہے ایسا مت کرو لیکن اپنی سمجھدانی انہوں نے بند کی ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہے جب تک کوئی خود بھڑکنا بھہکنا نہ چاہے اس کو کوئی بھہکا نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے جناب اس ٹائم جو نانی ہیں انہوں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ نینو نے جو ہے وہ کس کو اوارغلا دیا ہے بڑی باجی کو ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جو بڑی باجی ہیں ان کے حوالے سے کیا چیز آ رہی ہے سامنے ہاں کہ ان کو تو سب کچھ نینو نے پروائیڈ کیا تو آپ لوگ بھول گئے بڑی باجی نے کہا کہ ٹریول ہسٹری ہزبین کی نکالی اور ان کے پاکٹ سے لگ گئی ان کے موبائل سے مجھے پکچر مل گئی پھر گوگل ہسٹری انہوں نے خود نکالی پھر ایک جو ہٹیل کا کارٹ تھا انہوں نے وہ پاکستان بھیجا تاکہ ویریفائی ہو سکے یہ کس ہٹیل کا ہے اس ٹائم بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اتنی بڑی جو ایک بے وقوف آنا حرکت ہے وہ کیسے کی اس کارٹ پر تو نمبر منشن تھا وہاں پر کون کر کے پوچھ سکتی تھی کہ بھائی کیا کیا معاملات ہیں مطلب بہت آسان تھا لیکن انہوں نے ناک کو سیدھا پکڑنے کے بجائے ناک کو گھوما کے پکڑا کیونکہ ان کو اس کانٹروورسی میں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا تھا لائک نینو اور روخ مطلب یہ پورا ایک پری پلانڈ اور ویل سیٹلڈ ایک پورا وقوہ تھا جس سے ایک پلاننگ کے مطابق لاکر ان لوگوں نے یہاں سوشل میڈیا پر پھیک دیا ایسا مجھے لگتا ہے اچھا اب کیا ہے جناب جو نانی نے کہا نینو نے ورغلا دیا ہے کیونکہ نانی سنتی رہتی ہوں گی ان کی جو گپ شپ ہے نا وہ نینو کے ساتھ ہوتی رہتی ہوگی اور نانی کے کانوں میں بھی آتے جاتے یہ چیزیں پڑھتی ہوں گی تو that's the reason یہاں پر نانی نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ نینو جو ہے نا اس کی لگائی ہوئی آگ ہے اس میں کوئی ایسی شیورٹی نہیں تھی مجھے جہاں تک لگتا ہے otherwise جو نانی ہے وہ نینو کو بچانے نہیں آتی اچھا کیا ہے کہ جو نینو کی ویڈیو آئی ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے بلکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جو نینو کا باڈی لینگویج ہے وہ بالکل بھی اس کے statement کے ساتھ match نہیں کر رہا وہ بالکل پرسکون ہے اس کی باڈی میں اس کے face پر کہیں گھوراہت نہیں ہے اسے پتا ہے کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں very much clear ہیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے رخ تو اداروں میں گیا ہے اور وہاں پر اس سے investigation بھی ہوئی ہے اور جو رخ کا کیا کہتے ہیں channel ہے وہ بھی submit ہوا ہے ایسا میرا اپنا مجھے جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے اور نینو کیونکہ گئی نہیں تو یہ تمام تر چیزیں اسے face نہیں کرنا پڑی اب کیا ہے اگر نانی جو ہیں وہ ماف کرواری ہیں اتنی آسانی سے نینو کو اور رخ کو کہ بس ایک ویڈیو بنا دو وہ کہہ گئے ہیں نا کہ ایک word sorry بن گیا بس sorry بولا اور سب ختم ایسا نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں نا اس کی مافی ہوتی ہے لیکن زیادتیوں کی تلافی ہوتی ہے تو یہ سوچئے گا جو اتنا نقصان ستارہ آپ کو پہنچا دیا آپ کی بڑی بہن نے اور کس نے نینو اینڈ ایڈرز نے تو کیا اس کی تلافی آپ کی زندگی میں ہو گئی ہے ایک وقت جو بہت painful گزرا ہے آپ کے اوپر اور آپ نے اسے face کیا نہ صرف آپ نے face کیا آپ کے پیچھے یہاں آپ کی جتنے سبسکرائبرز تھے وہ سب آپ کے ساتھ روئے ہیں آپ کے ساتھ جتنے آپ کو support کرنے والے تھے وہ روئے ہیں تو کیا ان تمام تر چیزوں کی تلافی صرف ایک sorry word سے ہو جاتی ہے کیا اتنا آسان ہے کہ دو جملے ادھر سے ادھر twist کر کے بولے اور بات ختم تو یہ آپ سوچئے گا یہ سوچنا آپ کا کام ہے ہم آپ کی جو practically زندگی ہے نا اس سے واقف نہیں ہے اور ہم آپ کے real life میں آپ کے ساتھ ہیں بھی نہیں ہم آپ کو یہاں social platform پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے آپ کا ایک جو image اب راتا نا کہ ایک lady کو support کرنا ہے اگر آج آپ اتنی آسانی سے سب کچھ let go کر دیتی ہیں مطلب آدھی ادھری بات کچھ clarification نہیں کچھ وضاحت نہیں اور اس طرح سے گول مول طریقے سے نینو کا آکر statement دے دینا کہ مجھ پر کوئی زور نہیں ڈال رہا اور میں بالکل اپنی مرضی سے یہ بیان دے رہی ہوں اور ہوتیل جو ہے نہیں جاتا تھا اصل بات یہ نہیں ہے ہوتیل جاتا تھا یا ہوتیل نہیں جاتا تھا اصل بات اس کو یہ کرنا تھی کہ یہاں پر جو الزام لگایا بڑی باجی نے وہ اس بارے میں کوئی اس نے proof نہیں دیکھا اس نے even ایک دھاگہ برابر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور اس نے صرف بڑی باجی کا ساتھ ان کے رونے کی وجہ سے دیا ہے نا یہ والی کچھ ایک statement بنتی تو بات تھوڑی سمجھ بھی آتی اور پھر آگے ان continuation یہ بھی بول دیتی کہ اب رخ تم بتاؤ کہ جو تم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں تم خود بات کرو تو بات جو ہے نا سمجھ آتی اور جو لوگ ہیں وہ اتنے سوال کھڑے نہیں کرتے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سارے آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں even مجھے وہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ جو نینو اور رخ کی مافی ہے نا تو اسی طرح سے بڑی باجی کو بھی آپ لوگ جانے دیں گے تو ان کے emotions بہت ہرٹ ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں دو سال تقریباً وہ آپ کے ساتھ روئے ہیں آپ کے ساتھ تڑپے ہیں اور جب انہوں نے یہ end دیکھا ہے تو وہ بہت مایوس ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح سے کسی کو بھی support نہیں کریں گے ایسا کہنا تھا بڑی پیاری سی وہ آپ کی سبسکرائبر ہیں بڑی دعائیں دیتی ہیں مجھے بھی بہت دعائیں دیتی ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس پورے case کو کیسے دیکھتی ہیں کیسے لے کر چلتی ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں ایک منطقی انجام ہونا چاہیے اس کا اور ایک پروپر کوئی یقین دہانی پروپر کوئی sorry ویڈیو آنا چاہیے یہ sorry ویڈیو تو ایسے لگا کہ جیسے ہوا میں انہوں نے بال اچھال دی بس اور اپنی جان چھڑا لی خیر جناب اللہ آفیت والے معاملات فرمائے اللہ حافظ